بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے باب نمبر 178 دورانِ نماز میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے حدیث نمبر 816 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور دورانِ نماز اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں اور نہ کپڑوں ہی کوئی کٹھا کروں باب نمبر 149 سجدے میں تسبیح پڑھنا اور دعا کرنا حدیث نمبر 817 حضرت عائصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکسرت اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اگفر لی اس طرح آپ قرآنی حکم کی تعمیل کرتے تھے باب نمبر 140 دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کا بیان حدیث نمبر 818 حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ساگردوں سے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق خبر نہ دوں راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہ تھا آپ کھڑے ہوئے اور قیام کیا پھر رکوع کیا بعد ازا اللہ اکبر کہا اس کے بعد اپنا سر اٹھایا تو کچھ دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور تھوڑی دیر تک اٹھائے رکھا پھر سجدے میں چلے گئے پھر تھوڑی دیر تک اپنا سر اٹھائے رکھا اسی طرح انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی سی نماز پڑھی راوی حدیث حضرت ایوب کہتے ہیں حضرت ایوب کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کام کرتے تھے جو ہم نے اور لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا چنانچہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے حدیث نمبر آٹھ سو انی انہوں نے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصہ ہم نے آپ کے پاس قیام کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے اہل و ایال میں واپس جاؤ تو اسی طرح ان اوقات میں نماز ادا کیا کرو فلان نماز فلان وقت میں پڑا کرو لہذا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہہ دے اور امامت تم میں سے وہ کرائے جو عمر میں بڑا ہو حدیث نمبر آٹھ سو بیس حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکو اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا حدیث نمبر آٹھ سو اکیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس عمر میں کوتائی نہیں کروں گا کہ تمہیں ایسے نماز پڑھاؤں جیسا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھاتے دیکھا ہے راوی حدیث حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہوں ایک ایسا کام کرتے تھے کہ میں نے تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھا وہ جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا سائد آپ سجدہ کرنا پھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ کہنے والا کہتا سائد آپ دوسرا سجدہ پھول گئے باب نمبر ایک سو اکتالیس نمازی دوران سجدہ میں اپنی کونیاں زمین پر نہ بچھائے حضرت ابو حمید شادی رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیئے نہ انہیں بچھائے ہوئے تھے اور نہ انہیں سمیٹے ہوئے تھے حدیث نمبر آٹھ سو بائیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سجدے میں اتدال کرو اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیاں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتہ بچھاتا ہے باب نمبر ایک سو بیتالیس جو سکس اپنی نماز کے تاک رکعت میں سیدھا ہو کر بیٹھے پھر کھڑا ہو حدیث نمبر آٹھ سو تیس حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا جب آپ تاک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح بیٹھ نہ لیتے باب نمبر ایک سو تیسالیس نمازی اپنی رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارہ لے حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس حضرت ابو کلابہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور ہماری اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی نیز فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں لیکن میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز پڑھتے ہوئے کس طرح دیکھا راوی حدیث ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو کلابہ سے کہا تو پھر حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کی نماز کیسی تھی انہوں نے فرمایا ہمارے اس شیخ یعنی عمرو بن سلمہ کی نماز کی طرح ایوب کہتے ہیں کہ وہ شیخ پوری طرح اللہ و اکبر کہتے اور جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے زمین پر ٹیک لگا کر پھر اٹھتے باب نمبر ایک سو چورتالیس دو رقعات سے اٹھتے وقت اللہ و اکبر کہنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اٹھتے وقت اللہ و اکبر کہتے تھے حدیث نمبر آٹھ سو پچیس حضرت سعید بن حارت سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز پڑھائی تو جس وقت انہوں نے اپنا سر پہلے سجدے سے اٹھایا پھر جب سجدہ کیا اور جب انہوں نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا اور جب دو رقعاتوں سے اٹھے تو با آواز بلند اللہ و اکبر کہا پھر انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے حدیث نمبر آٹھ سو چھبیس حضرت مطرف سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی چنانچہ وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب دو رقعاتوں سے اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انہوں نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی یا کہا کہ انہوں نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا دی باب نمبر ایک سو پنتالیس تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ حضرت امی درا رضی اللہ عنہ فقیہ تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی حدیث نمبر آٹھ سو ستائیس حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز میں چار زانوں بیٹھتے تھے میں چونکہ نو عمر تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سننے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دائیں پاؤں کھڑا کرو اور بائیں پاؤں پھیلا دو میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میری تانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی حدیث نمبر آٹھ سو آٹھائیس حضرت محمد بن عمرو بن عطا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو حضرت ابو حمید شادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تم سے زیادہ یاد ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر لے گئے اور جب آپ نے رکو کیا تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جمع لیے پھر اپنی کمر کو خمیدہ کیا اور جب آپ نے سر اٹھایا تو ایسے سیدھے کھڑے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی سمیٹے ہوئے تھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھی اور جب دو رکاتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور جب آخری رکات میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں آگے کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے پھر اپنے نسست گاہ کے بل بیٹھ جاتے لیس نے یزید بن ابی حبیب سے یدید بن ابی حبیب نے محمد بن عمرو بن الحلہ سے اور ابن حلحلہ نے ابن عطا سے اس حدیث کو سنا اور ابو سالح نے عجرت لیس سے فقار کا لفظ بیان کیا اسی طرح ابن مبارک نے اپنی سند سے کل فقار کے الفاظ بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنیوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین